نماز میں دل لگانے کا طریقہ ساجد زفر انڈیا سے کبھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل نہیں لگتا اور کبھی نماز میں بہت دل لگ رہا ہوتا ہے اس پر کیسے کنٹرول کیا جائے دیکھیں یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کبھی نماز میں دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا اس ٹینشن میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کب دل لگ رہا ہے کب نہیں لگ رہا ہم اللہ کے بندے ہیں ہمیں جو اللہ نے کام ہمارے ذمہ لگایا ہے ہمیں وہ کرنا ہے اس کی مثال ایسا ہے آپ نے گھر میں مزدور رکھا آپ نے دھیاری کا وعدہ کیا کہ بھئی یہ کونہ کھو دو اور آج یہ کام آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے میں اتنے پیسے دھو گا مزدور کام کو فوکس کرے گا وہ کدال لے گا اور کونہ کھو دنا شروع کر دے وہ بار بار آپ کے پاس آکے کہہ رہا ہے یار مجھے تو کونہ اس دن تو میں کونہ کھو دے رہا تھا مجھے بڑا مزا آ رہا تھا کدال جب چلاتا تھا بڑا اچھا فیل کرتا تھا میں آج پتہ نہیں میرا دل نہیں لگا تو آپ اس کی بات کو آپ غصہ کریں گے آپ بولیں گے بھائی تمہارے ذمہ جو کام لگا ہے نا تم اس میں لگو جو تمہیں میں نے کام دیا ہے نا اس کو فوکس کرو تم اس میں ذمہ داری سے اس کو برا کرو دل لگے نہ لگے دل انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے کوشش کرو دل لگے تاکہ اچھی طرح سے کام ہو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمارے ذمہ عبادتیں فرض کی ہیں جو ہمیں کاموں کا حکم دیا ہے ہم نے وہ کام کو نمٹانا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ دل لگا کے کریں لگ جائے ٹھیک ہے نہیں لگے تو بھی ٹھیک ہے اس لئے کوشش کریں نماز میں دل لگے نہیں لگے تو اس میں فکر نہ کریں علماء کہتے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے دل کا لگنا فرض نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے